بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 29 ستمبر بروز و میرات مریم نواز صاحبہ کی بریعت کا فیصلہ اس پر سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں ان پر بات کریں گے اور ڈی جے اس پیار نے اس معاملے میں کیا بتایا تھا اس پر بات کریں گے محمد زبیر نے جو دعویٰ کیا تھا اس پر بات کریں گے لیکن پہلے فیصلے کے حوالے سے یہ بات کر لیتے ہیں کہ فیصلے پر اس پر تو بات میں آتے ہیں کہ فیصلہ اس پر کیوں یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا یہ فوج نے کروایا یہ تاثر کیوں مل رہا ہے یہ نونلی کی اپنی وجہ سے مل رہا ہے کہ ان کی ایسے چیزوں کی وجہ سے مل رہا ہے جو ان کی اپنی کیوئی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی وجہ سے یہ فیصلہ آیا ہے لندن فلیٹس تو ہیں وہ لا بارس ہو گئے کیونکہ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میرے بچوں کے ہیں بچوں نے باقیوں نے کہا کہ مریم نواز ان کو ہلڈ کرتی ہیں اور آج عدالت نے کہا ہے کہ مریم نواز کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے مریم نواز کو بری کر دیا تو اب لاوارس ہو گئے ہیں لندن فلیٹس پتہ نہیں کس کے ہیں میں نے تو اپنے کل رات جو پرگیم تھا ہمارا بول ٹی بی پر میں نے تو اس میں بھی آئیڈیا دیا ہے کہ جو کسان یہاں پر اتلاج کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں مانیں گے ان کے اوپر ایک ایف آی آر درچ کروائیں گی یہ لندن فلیٹس اصل میں ان کے ہیں اور ان سے جواب مانگیں کہ انہوں نے پیسہ کہاں سے کمائے اور کہاں سے بیجوائے ہیں یا وہ مریم اورنگ زیب کے سامنے جو اتلاج کرنے والے تھے لندن میں پاکستانی ان کے اوپر ایف آی آر کر دیں کہ اصل میں یہ فلیٹس ان کے ہیں اور ان سے جواب مانگیں گے ان کو جواب دینا چاہیے کیونکہ اب وہ فلیٹس لا وارس ہیں کسی کے بھی نہیں ہیں جو حسین نواز نے کہا تھا الحمدللہ ہمارے ہیں اور میری بہن ہولڈ کرتے ہیں ان کو تو آپ تو عدالت نے کہہ دیا کہ مریم نواز کے کوئی چکر نہیں ہے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے اور یہ وہ فلیٹس ہیں جن کے بارے میں اتنے تضادات اتنے جھوٹ اتنے غلط میانیاں اور سب سے بڑا جو لوگ سوال کر رہے ہیں جو عوام سوال کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ کیا مریم نواز نے منی ٹریل دے دی ہے کیا شریف خاندہ نے منی ٹریل د پاتے اور وہ بھی جواب نہیں دے پاتا تو اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ کرپشن لوٹ مار اور حرام کے پیسوں سے بنائے ہوئے شریف خاندہ نے تین سوال آج تک نہیں بتائے پیسے کمائے کیسے بھیجوائے کیسے اور اس کی رسیدے کہا ہیں اوریجنال اس کے ڈاکومنٹس کہا ہیں آج تک ان تین سوالوں کے جواب نہیں آئے اور ان تین سوالوں کے جواب آئے بغیر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بری ہو گئی ہیں اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بارے ثبوت تو ان کے اوپر ہونا چاہیے تھا ن وہ رہ رہے ہیں انیس سو تیریانوے سے آہ دمیانواز شریف اس وقت بھی ان لندن فریٹس میں ہیں شباز شریف ایز 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 ایزم وہاں جا کے رہتے رہے ہیں پورا شریف خاندان وہاں جا کر رہتا ہے ان کے انٹرویوز موجود ہیں کہ جی الحمدللہ ہمارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں مجھے یہاں پہ وہ واقعی عاد آ گیا ایک شخص جو ہے یہ پہلے بھی میں تین چار پار سنا چکا ہوں کہ وہ آہ اس نے کچھ اب دیگر آہ جو ایک مخالف مسئلک جو وہ جس کو اپنا مخالف سمجھتے تھے اس مسئلہ کے کچھ لوگوں کو شہید کر دیا اور جب ان کو شہید کیا تو وہ پیش ہوا عدالت میں اس نے کہا ہاں میں نے قتل کی ہے میں نے سو اسے قتل کیا ہے کہ یہ فلاں 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 ہیں میں نے تو اس لئے قتل کیا ہے تو جائش صاحب آگے سے کہتا ہے نہیں نہیں آپ پلیز مزاگ نہ کریں نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے تو بالکل اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں فلیٹس نیب کہہ رہا تھا اور نیب کا کیس یہ تھا کہ ان سے کہیں کہ یہ مان تو رہے ہیں کہ ہم نہیں ٹریل دے دیں انہوں نے پیسے کیسے کمائے کیسے بجوائے رسیدیں دکھا دیں اصل نہیں تو بارہل انصاف تو ظاہر ہے ہونا ہے اور عدالتیں نہیں رکھ سکتی انصاف نہ صرف ہوگا بلکہ ہوتا وہ نظر آئے گا اور نظر بھی آئے انصاف اور اس میں یہ ہے کہ عساق ڈار آگئے مریم نواز بری ہو گئی آہ ریفرنس تیزی سے واپس جا رہے ہیں نواز چیو کی واپسی کے اوپر تیز ہو گئے کام تو یہ ساری چیزیں اس لیے پھر وہ تاثر ملتا ہے کہ اب میں عزر آپ کو سناتا ہوں کہ پہلے ڈی جی ایس پی آہ صاحب نے ارشا شریف صاحب کو کیا بتایا تھا یہ مریم نواز صاحب اور نواز چیو کے کیسز کے حوالے سے اور یہ سنانے کے بعد پھر میں آپ کو محمد زبیر صاحب کا بھی ایک بیان سناتا ہوں کہ محمد زبیر صاحب کا بیان جب انہوں نے چوبیس نومبر کو کیا بیان دیا تھا جب ابھی کیس کے میلٹ سے ڈسکاس نہیں ہوئے تھے اور چوبیس نومبر کو یہ بیان دے رہے تھے اس سے پہلے کیا وہ تھا وہ میں بعد میں ہوتا ہوں ہزارہ سنیئے ڈیجئے اس پی آر نے عرشہ شریف صاحب کو یہ تیس ستمبر دو ہزار بیس کو کیا بتایا تھا اور ذہن میں رہے آج کیا ہے انتیس ستمبر دو ہزار بیس بائیس دو سال ہمیں ہر طرح سے تیار رہنا ہوگا جل صاحب یہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے آج کل کافی ساری خبریں آ رہی ہیں چیف آف دا آرمی سٹاف سے ملاقاتوں کی ساتھ یہ بھی کہا جا رہے کہ جی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی کسی کی اور خاص طور پر نون لیگ کی تو کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی کسی لیڈر کی چیف آف دا آرمی سٹاف سے آپ پس حوالے سے ہمیں کچھ کنفرم یا ڈنائے کر سکتے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئی یا نہیں ہوئی میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا بگر چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے دو مرتبہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی ایک دفعہ اگرست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ سات ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہو جس میں ڈی جی آئی صاحب ہی موجود تھے اور دونوں ملاقاتیں ان کی ترخواست پر ہی ہوئیں اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی آرمی سٹاف نے ان پر واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے میں اس بارے میں اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں کہنا جاؤں گا افواج پاکستان کے ترجمان میں بابر افتخار صاحب اور شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کا ناظرین آپ نے سنا آج آئی ایس پی آر کے ترجمان ترجمان پاکستان افواج کے وہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کے محمد زبیر صاحب جو کہ سابق گورنر سن نے نون لیگ کر رہے ہیں ان کی دو ملاقاتیں ہوئی چیف آب دا آرمی سٹاف سے اور اس میں انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور یہ ایک انفرمیشن آ جائی ہے آج چھی ایک بیان آیا تھا مریم نواز صاحبہ کا کہ نواز شریف کے کسی نمائندے کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ افواج پاکستان بھارت کی طرف سے جو گیدر بھکیاں دی جائیں اچھا یہ وہ دن ہیں جب مریم نواز صاحبہ کوٹوں میں موجود تھی اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور ان دنوں میں جب یہ ملاقات ہوئی اور کام نہیں بنا تھا تو پھر یہ ہوا کہ دو سال تک کیس لٹکایا گیا تاریخ کے لیے گئی کیس آگے نہ چلے پھر اچانک پتہ نہیں ہے ایسا کیا ہوا کہ انہیں لگا کہ اب ان کو انصاف ملے گا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر انہوں نے کہا جلدی جلدی کیس چلائیں اور پھر جلدی جلدی کیس چلا اور بری ہو گئی اچھا اب بری وہ میرٹ نہیں ہوگی انصاف بلکل ہوا ہوگا زبردست انصاف ہوگا لیکن جب مریم نواز صاحبہ کے ترجمان جا کر اور آرمی چیف کو کہیں گے اور ڈی جی ایس آئی کو کہیں گے اس وقت کہ ڈی جی ایس آئی کو جنرل فیض صاحب کو کہ جی ان کو بری کروائیں اور وہاں سے انکار ہو جاتا ہے تو پھر جو چیزیں وہ آپ کے سامنے ہیں پھر انہوں نے کیس ڈیلے کروایا پھر آپ پتہ نہیں انہوں نے لگا کہ کیس میں شاید دم خم نہیں ہے تو پھر انہوں نے جلدی یہ کیس سلوایا تو یہ اس وجہ سے شکوک و شباہت ہے کیونکہ انہوں نے خود یہ حرکتیں کی تھی کہ آرمی چیف کے پاس پہنچ گئے تھے کہ ہمیں بری کروائے عدالت سے دوسرا پھر کیا ہوا کہ پندرہ نومبر دو ہزار اکیس کو یہ بیان الفید شپاتے جج رانا شمیم بالا اور رانا شمیم بالا بیان الفید شپاتے ہیں جنگ اخبار میں پھر وہ کونٹروورسی جو بنی ہے عدالت نے نوٹس لیا پھر اس کے بعد رانا شمیم نے کچھ دن پہلے وہ بیان الفید واپس لے لیا ہے کہ میں واپس لیتا ہوں اس وقت بھی پھر بات ہوئی کہ بھئی اس وقت لگوایا کیوں تا اور اس میں ٹارگٹ تھے جنرل سوری جسٹس آمیر فاروق صاحب جو بینچ کے سر رہا ہیں اور آمیر فاروق صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس وقت انہوں نے الزام لگایا تھا کہ آمیر فاروق صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اور انہوں نے پریس کانفرنسز میں یہ الزام لگایا اور رودہ سے کہا تھا کہ ساکر محصار صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ سارے الزامات آمیر فاروق صاحب پر لگائے تھے اور اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے انہوں نے الزام لگائے ہیں تو آج انہیں آمیر فاروق صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو بری کر دیا اب چوبیس نومبر کو کیا کہا تھا محمد زبیر صاحب نے محمد زبیر صاحب نے یہ ذرا سنیے کہ چوبیس نومبر کو محمد زبیر کس وصوق سے کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز بری ہونے جاری ہیں ابھی تو کچھ ایسا تھا ہی نہیں ابھی تو کیس کے میریشنی شروع نہیں ہوئے تھے تو کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے ایک تو مریم نواز is facing the court اس وقت اسلاحباد ہائی court آج بھی انہوں نے face کیا ہے ہر روز face کرتی ہیں ہر ہفتے face کرتی ہیں اور ان کو ہمیں کوئی شک نہیں ہے یہ لیٹ می سیڈ بلنٹلی کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ہنڈیڈ پرسنٹ اوور ٹن ہو جائے گا فیصلہ میں آج یہ ریکارڈ کر کے رکھ لیں اور مجھے بتا دیجئے گا صداقت اباسی کو بھی بلا لیجئے گا لیں جی انہوں نے کہا اب ایک چیز اور آپ کو سناتا ہوں اس وقت میں اور عدیل بڑائی صاحب پروگرم کرتے تھے پبلی ٹی وی پر تو یہ پروگرم ہے پانچ جنری کا یہ پانچ جنری کا پروگرم ہے جب ابھی ملان خانم وزیراعظم تھے ان دنوں میں نون لیگ والے کیا کہہ رہے تھے ذرا یہ بھی سن لیجئے جو میں نے بتایا تھا کہ نون لیگ والے کیا بتاتے پھر نہیں دیکھیں یہ آپ کہا تو ٹھیک نہیں ہے کہ سوال نہیں ہونا چاہیتا لیکن کیونکہ سپیکولیشنز تھی اور ملانا فضل رومان صاحب کے بیانات دیکھیں کہ ہم نے دباؤ ڈالا ان کو مجبور کیا کہ وہ حکومت کے پیچھے سے ہٹ دیں ملانا نے کہا کہ حکومت کے سر سے ہاتھ انہوں نے اٹھایا تو دیکھیں کہ پی کے من کے ساتھ کیا ہوا اس طرح کے بیانات آ رہے تھے میڈیا میں صاحبیوں کے یہ بیانات آ رہے تھے اچھا ایک ہے یہ کہنا کہ فوج اور حکومت ایک پیچ پر نہیں ہے یہاں تک کہہ دیا گیا کہ فوج نون لیگے سر ڈیل ہو گئی ہے نواشنی کو واپس لائے جا رہا ہے ایک اور چیز ہے وہ میں کہوں گا اپنی ٹیم کو کہ کل وہ نکالیں محمد زبیر صاحب کے بہت ایک ڈینجرس کام شروع کر دیا محمد زبیر صاحب نے جو مریم نواز صاحب کے تجمعان ہیں انہوں نے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب میں آپ کو کلیر بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ مریم نواز صاحب کو بری کر رہی ہے مطلب کیسے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کا کیسے وہاں پہ اور آپ پندرہ نومبر کو اسی جائش صاحب کے خلاف پر آپ اگنڈا کر رہے ہیں اور سترہ کو جو سماعت اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں وہ بری ہوں گے مطلب آپ پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ کی وہ جو وہ جو آپ کا کھیل تھا وہ کامیاب ہو گئے آپ جائش صاحب کو مزید کنٹرورشل بنا رہے ہیں پھر اس کے بعد محمد زبیر صاحب نے ایک ٹاک شو میں یہی بھی کہا کہ عدالتوں سے تو امنیویٹ لیں گے عدالت میں تو امنیویٹ لیں گے ان کو بری کرنے جا رہی ہے کیس ابھی ایک طرح سے انہیں کہ ڈیل کی وجہ سے ریلیف مل رہا ہے بلکل اچھا میریٹس کے اوپر جو کیس ہے وہ ابھی ایک سماعت ہوئی ہے یہ دو سماعت ہوئی ہیں ابھی تو اس نے آگے چلنا ہے اور ابھی اسے ان کا یہ کہنا کہ وہ کیٹیگوریکل کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کو اصلاباد ایک اوٹ بری کرنے جا رہی ہے تو یہ تو مزید جو سوالات ہیں حامیر فاروق صاحب اور مصنف ترکینی صاحب اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ دو تین دن پہلے تین دن پہلے مریم نواز صاحبہ کے پاسپورٹ واپسی کی درخواست لگی تھی لاہور ایک اوٹ میں اب مجھے بتائیں کیا یہ ممکن ہے کہ اتنا اہم کیس لگا وہ اور امجد پرویس صاحب نہ آ جائیں کیا یہ ہے ممکن کہ مریم نواز صاحبہ کے وقیل امجد پرویس صاحب وہاں پہ نہ آ جائیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب امجد پرویس صاحب جاتے نہیں ہیں اور سماعت تین اکتوبر کے لئے ملتی بھی ہو جاتی ہے یہ بھی بڑا سوال ہے کہ امجد پرویس صاحب کو پتا تھا کہ آج کی پیشی پہ یہ ڈیویلپمنٹ ہو جائے گی بیسے وقیلوں کو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ وقیلوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیس آخری پیشی ہے بس اس پہ فیصلہ ہو جائے گا ہو بھی سکتا ہے لیکن ان کو کیوں اتنا یقین تھا کیا وہ آئے ہی نہیں ہیں امجد پرویس صاحب لاہور ایک اور میں نے پتا تھا کہ ڈیٹ ہو جائے کیونکہ اس دورانی مریم نواز صاحبہ شاید بری ہو جائیں تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جس وجہ سے پھر اس فیصلے پہ سوال اٹھ رہے ہیں باقی فیصلہ تفصیلی آئے گا تو اس میں وجوہات ہوں گی کہ کیوں جو ہے وہ بری کیا گیا ہے باقی شریف خاندان کہہ رہا ہے کہ جی الحمدللہ فلیٹس ہمارے ہیں اور عدالت کہہ رہی ہے کہ نہیں مریم نواز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نیپ کا کیس یہی تھا کہ بارے ثبوت ان پر ہے فلیٹس میں یہ رہ رہے ہیں یہ آن کرتے ہیں فلیٹس کو کہ ہاں ہمارے ہیں تو اب منیٹریل یہ دیں کیسے خریدے کب خریدے کہاں سے خریدے ڈاکومنٹس دکھائیں اوریجنل ڈاکومنٹس دکھائیں یہ ڈاکومنٹس ان کے پاس ہیں تو یہاں تو پاکستان کے اداروں سے ڈاکومنٹس نہیں نکلتے وہ تو پھر بھی یوکے تو بارال مریم نواز صاحب آبری ہو گئی ہیں اور اب ان کو پاسپورٹ بھی مل جائے گا اب اگلی مینہ نواز شیخ کی بابسی کی باتیں ہو رہی ہیں بارال دیکھیں معاملات کس طرح جاتے ہیں اللہ کریم ہم سب کا حمین حاصل ہو اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی دومان میں رکھیں اللہ حافظ